اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میٹھی ٹیکیا بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خستا یہ میٹھی ٹیکیا بن کر کے تیار ہوتی ہے صبح کی چاہ یا شام کی ہلکی فلکی بھوک کیلئے بنائیے یہ ٹیسٹی اور شاندار میٹھی ٹیکیا جو کسی بسکٹ سے کم نہیں ہے کسی کوکس سے کم نہیں ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے ہم آپ کو ایک دم پرفیکٹ طریقے سے اس کو بنانا سکھائیں گے تو چلیے دیر کس بات کی ہے اس ٹیسٹی اور خستا میٹھی ٹیکیا کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لیں گے میدہ تو یہاں دیکھئے ہم دو کپ میدہ لے رہے ہیں ویٹ میں آپ اگر میجر کریں گے تو یہ تین سو گرام میدہ ہے تو میدے کو ہم نے پہلے ہی چھان لیا تھا اور اب دیکھئے ہم لیں گے سوجی تو آدھا کپ ہم نے باریک والی سوجی لی ہے اگر آپ کے پاس میں باریک والی سوجی نہیں ہے تو اس کو مکسی جار میں گھوما کر کے باریک کر لیجئے اور یہاں دیکھئے ہم نے ایک تیہائی کپ لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ یعنی ناریل کا برادہ اور دو سے تین چمچ ہم نے لیا ہے سفید تیل تیل ڈالنے سے لک بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے اس کو ضرور سے ڈالیے اور آدھا ٹیسپول لیں گے ہم ہری لائچکا پاورڈر اور ایک تیہائی کپ ہم نے لیا ہے دیسی گھی تو یہاں آپ کو دیسی گھی کا استعمال کرنا ہے اس کی جگہ پر تیل مت لیجئے گا ورنہ ٹیسٹ جو ہے نا خراب ہو جائے گا آپ چاہے تو ڈالڈا گھی لے سکتے ہیں مگر تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور ایک کپ لیں گے ہم پیسی ہوئی چینی ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ ایک طرح سے اس کا موین بن جائے دونوں ہاتھوں سے اسے ایسے رب کرنا ہے ایسے رب کرنے سے اور گھی کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنے کے وجہ سے جو ہے ٹیکیا بہت زیادہ خستا بنے گی اور کورکوری بنے گی ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہمیں اس کا آٹا گونہ ہے تو یہاں دیکھئے ہم نے آدھا کپ لیا ہے گنگونہ دودھ ہلکا گنگونہ دودھ ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور تھنڈا نہیں ہے گنگونہ دودھ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے اور اس طریقے سے آٹے کو گونتے جائیں گے اور اس کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ نرم آٹا نہیں لگانا ہے اس کا ہم سکت آٹا لگائیں گے اتنا سکت کہ اس کو بناتے وقت جو ہے پرابلم نہیں آنا چاہیے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں آنا چاہیے اور اس کو اتنا ملنا ہے اتنا پنچ لگا کر کے ہم اس کو سوفٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ دودھ کا استعمال نہیں کیا ہے اس لئے اس کے اچھے طریقے سے پنچ لگاتے ہوئے اس کو ملیں گے نا تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا یہاں فرینڈز ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اگر آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے ہماری یہ ریسپی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو نیچے لائک کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے اس ریسپی کو لائک کر دیجئے اور نیچے سبسکرائبر کا بٹن ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پنچ لگا کر ہم نے اس کو اچھے سے سوفٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگایا ہے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے اتنا آٹا گننے میں ہم نے آدھا کب دودھ کا استعمال کیا ہے اور یہاں دیکھیں اس کو ریسٹ کرتے ہوئے تیس منٹ ہو گئے ہے یہ جو میدہ ہے اچھے سے ڈھل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بار اس کو اچھے سے مل لیں گے اور اس کو اچھے سے ملنے کے بعد سوفٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے اس طریقے سے دیکھئے چھوٹے چھوٹی سی اس کی لوئی بنانی ہے آپ چاہے تو اس کو بیل کر بھی کوکی کٹر سے یا پھر کوئی بھی شارپ گلاس سے کٹ کر کے گول گول برا سکتے ہیں مگر ہمیں اس طریقے سے آسان لگ رہا تھا ہاتھوں سے ہم نے دیکھئے اس کو گول گول برانے کے بعد میں ہلکا سا پریس کر کے اس طریقے سے دبا دیا ہے اور آپ چاہے تو کسی بھی ڈیزائن کا اس کو بنا سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے اس کو شیپ دے سکتے ہیں اور یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ ہلکا سا موٹے سائز کے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ پتلا رکھیں گے یا پھر آپ اس کو بیل کر بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو پھر یہ کڑائی میں جانے کے بعد میں بکھر جاتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو اس طریقے سے موٹے شیپ میں رکھا ہے ساری لوئیاں اسی طریقے سے بنا کر کے شیپ کر کے رکھ لیجئے اور ایک طرف ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھا ہے دیکھئے تیل یہاں اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو گیس کے فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے بہت زیادہ تیز آج پر اس کو فرائی نہیں کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا نہیں اوپر سے تو فرائی ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ہم نے گیس کے فلیم کو میڈیم کر لیا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ریسپی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس اس کو لائک کیجئے اور نیچے سبسکرائبر کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو یہاں دیکھیں نیچے سے اس کے اوپر ہلکا سا کلر آ گیا تھا تب ہی ہم اس کو پلٹ رہے ہیں اگر آپ اس کو کچھا ڈالنے کے بعد میں ہی الٹ پلٹ کرنے لگیں گے نا تو یہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں اور بکھرنے لگتے ہیں اس لئے جب یہ ایک طرف سے تھوڑا فرائے ہو جائے کلر آ جائے تب ہی ہم اس کو پلٹیں گے چھوٹی چھوٹی ٹیپس اور ٹرکس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی میٹھی ٹیکیا بھی ایک باری میں اب ہم کیا کریں گے چنلی لے لیں گے اور ساری ٹیکیا کو ایک ایک کر کے اس کے اوپر نکالتے جائیں گے اور اس طریقے سے دیکھئے تھوڑے فاصلے پر اس کو رکھنا ہے ایک ساتھ ایک کے اوپر ایک رکھ دیں گے نا اگر تو یہ بھاپ کی وجہ سے جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے اسی لئے اس کو اس طریقے سے فیلاتے ہوئے رکھیں گے اور ابھی آپ کو یہ سوفٹ لگ رہے ہوں گے مگر جیسے جیسے یہ تھنڈے ہوں گے ویسے ویسے یہ کرسپی اور خستا ہو جائیں گے ساری میٹھی ٹیکیا کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے اچھے سے روم ٹیمپرچر پر آ گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا بڑیا ہے اور یہ بہت ہی خستا اور کرسپی بن کر کے تیار ہوئی ہے اس کرسپی کراری خستا میٹھی ٹیکیا کو آپ پورا ایک مہینے رکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو بھر کر کے رکھ دیجئے اور انجوائی کیجئے تو دیکھا آپ نے کتنی کرسپی اور کتنی خستا یہ ٹیکیا بن کر کے تیار ہوئی ہے تو اس خستا اور کرسپی ٹیکیا کو انجوائی کیجئے اور ریسے پی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو ہماری آئیڈی ہے گلدستا کا کیچن جا کر کے فالو کیجئے اور ہمیں کومنٹس کر کر ضرور بتائیے کہ ہماری یہ خستا ٹیکیا کی ریسے پی آپ کو کیسی لگی اور ایسی ہی اچھی اچھی ریسے پیز دیکھنے کیلئے سبسکرائب کرنا بھولیے مت ہمارے چینل کو دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی